نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روزِ نمازِ اپران ویلکم باک ٹو دا شو ایک دفعہ پھر آپ کو نور رمضان اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہماری ایک آجزانہ کوشش ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اس شو کو اس بابرکت مہینے میں ہوسٹ کرنے کے قابل ہوئے ہیں اللہ کا یہ تفعہ ہے لیکن ساتھ سی ساتھ خاص انعیت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی پیارے خوبصورت پڑھے لکھے اسلامک سکولرز ہوں گے عالم ہوں گے جن سے ہم سیکھ سکیں گے اس بریک کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے صاحب زادہ محمد عظر منیر صحر وردی صاحب نے تھوڑا بہت تعروف کروا ہوں آپ کو تو اسلامک سکولر تو ہیں ہی ہیں ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں اور اس ادارے کا نام ہے الغواث اسلامک ایڈوکیشن سینٹر اس کے علاوہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کی خلافت بھی انہی کے نام ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں صاحب بہت بہت شکری آپ کا اپنے وقت نکالا اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں نورید فاطمہ نے ایڈوکیشنسٹ ہے ہم نے ہمیں جوائن کیا ہے اور پی ایچ دی کر رہی ہیں ایک پہلیات کے اندر آپ کا مہم بہت بہت چکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا آپ سے بھی بہت آمیشور سیکھنے کو بہت کچھ ملنے والا ہے اسمائل بہت پیارا بولتی ہے اور اتنی سوفٹ سپوکن ہے جب بھی ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے کتنے کی مزا آجاتا ہے آپ کو لے کے چلتی ہے روحانیت ماشاءاللہ ویسے بھی دکھ رہی ہوں ماشاءاللہ پریزنس اتنی پیاری خوبصورت ہے آواز اتنی دیمی ہے جزاکم اللہ خیل ہمیں ساتھ ہی ساتھ اگر میں اور آپ کو اپنا گیسٹ انٹروڈیوس کر رہا ہوں تو ہمارے پاس خانم انسا شہزادی ہیں جو کیشنسٹ ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت چکریہ آپ کا ہے نا کیسے دیکھتی ہیں کیا آپ دیکھنا چاہیں گی کیا آپ پوچھنا چاہیں گی بہت کچھ ہے سیکھنے کو سب سے پہلے تمہیں ایک سوال ہے جو کہ بیسک سوال ہے کیونکہ رمضان المبارک کے جب بات کی جاتی ہے تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ باقی گیارہ مہینے ہوں اور آج کا دن ہو تو کیا چیز ایسا کیا فرق کیا ہو گیا مطبکہ اگر ہم میں آپ سے اغاز کروں تو مطبکہ ہم کل کا دن تھا کل رمضان المبارک نہیں تھا کل کے دن کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے اندر جیسے ہی چاند نمودار ہوا وزبل ہوا تو فرق کیا آگیا تیروحانی تانزیشن کیسے آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کہ آج یکم رمضان المبارک ہے اور ساتھ ہی ساتھ تئیس مارچ ہے یوم پاکستان ہے قراردار پاکستان کا دن بھی ہے یہ اللہ تعالی کا احسان ہے تو اس مالک نے پاکستان جیسے عظیم ملک میں ہمیں رمضان المبارک جیسا پاکیزہ مہینہ تھا بے شکر کل کے اور آج کے دن میں فرق یہ ہے کہ کل شیطان آزاد تھا آج اس کو قید کر دیا گیا ہے کل ہم نیکی کر رہے تھے تو ایک نیکی پر ایک عجر یا دس عجر تھے آج ہم جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ اس پر لاکھوں کی تعداد پجر عطا فرمائے گا کل یہ تھا کہ جنت کے ایک دروازہ کسی کے لئے دو دروازے کھلے تھے آج جنت کے سبھی دروازے کھول دیے گئے ہیں کل کا جو دن گزرا ہے اس میں جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے اور آج کے دن سے مالک نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں کل کا جو دن گزرا ہے اس میں غمی تھی آج کے دن میں خوشی ہی خوشی ہے خوشی ہی خوشی ہے اس لیے کہ آج کے دن انسان اپنے رحمان کی طرف لوٹ رہا ہے انسان جو بھولا ہوا تھا آج وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کر رہا ہے بھٹکی ہوئی انسانیت آج پھر سے راستے پر چل پڑی ہے ہر جگہ پہ رونک ہے ہر جگہ پہ اس کو مستی کا سما ہے ہم جو ایک احساس انسانیت سے دور تھے اس مہینے اس مہینے نے ہمیں اس احساس کے قریب کر دیا ہے آپ دیکھیں جو ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے ہر امیر غریب کے قریب ہو جاتا ہے اسے اپنی طرف سے افطار کروا رہا ہے سہر کروا رہا ہے اور ہر ٹوٹے ہوئے دل کو دل والا سہارا دیتا ہے اسے اپنی قربت کے قریب کرتا ہے وہ وجہ کیا ہے مالک کہہ رہا ہے میں آج تجھے قریب کر رہا ہوں تو میری مخلوق کو قریب کر لے جیسے ہی احساس دل میں ہوتا ہے تو اللہ کا کرم نازل ہو جاتا ہے فرق واضح ہے کہ کل کا جو دن گزرا ہے ہم سخت دل تھے آج کا جو دن شروع ہوا ہے ہم نرم دل ہو چکے ہیں اور اللہ اللہ ایسے ہی ہمیں نرمی عطا فرمائے اور یہ وہ مہینہ ہے جو طاہر بھی ہے مطاہر بھی ہے یعنی پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے طیب بھی ہے مطیب بھی ہے پاکیزہ بھی ہے پاکیزہ کرنے والا بھی ہے یہ ایسا مہینہ ہے رمضان جس کا نام ہے اس کا مطلب ہے بٹھی تپش والی بٹھی گھرمی گھرم بھی کہتے ہیں اس کو اس مہینے میں جب بندہ گناہگار داخل ہوتا ہے اپنی بادات کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے نمازی تراوی کے ذریعے سے اپنی سخاوت کے ذریعے سے اپنی تسبیحات ذکر اذکار کے ذریعے سے اللہ کی اتنے قریب ہو جاتا ہے اللہ اس رمضان کے مہینے کی بٹھی میں اس کو ڈال کر کندن اور سونہ بنا دیتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے اندر کی غلازت کو دور فرما کے پاکیز کو ارتحارت کا لباس پہنا دیتا ہے بندہ جو اپنے مالک سے دور ہوتا ہے اللہ اتنا قریب کر دیتا ہے کہ مالک فرماتا ہے تو مانتا جا میں تجھے اطاف فرماتا جا ہوں بہت خوبصورت بات کیا آپ نے بہت ایسی بات کیے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے ایک سیلیبریشن ہوتی ہے پورے دنیا میں رمضان کو بہت بلکل ہے خوبصورت طریقے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مجھے یاد ہے ہم یوں اے ای میں رہتے تھے اور وہاں جگہ جگہ فتار کا سلسلہ سہری کا سلسلہ چلتا تھا نورید آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں روزے کو سوم گیا سوم کا مطلب ہے رکھنا رکھے رکھنا آپ کو اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میری جانب سے آپ کو اور جتنے لوگ یہاں سیٹ پر موجود ہیں ان کو اور جو جو لوگ جہاں جہاں ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں پورے عالم اسلام کے ہر فرد کو یہ مبارک برکتوں والا رحمتوں والا کرم نوازیوں والا مہینہ بہت بہت مبارک اور دوسری مبارک جیسے کہ علامہ سے آپ بات کر رہے تھے تئیس مارچ ہے آج یوم قرارداد پاکستان ہے آج تشکر کا دن ہے آج کے دن جو ایک خواب علامہ اقبال رحمہ اللہ نے دیکھا اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اسی لاہور میں منٹو پارک کے اندر تو ایک قرارداد پاس کی گئی تھی آج اس کی یادگار کا بھی دن ہے تو یوں کہیے کہ آج کا دن دو برکتوں کا حامل ہے ایک تو یکم رمضان المبارک اور اس پر پھر یوم تجدید اہد وفا اس دھرتی ماں کے ساتھ تو دہری دہری مبارک باتیں سوال آپ کا ہے پاکستان بھی رمضان میں ملا تھا بالکل اور میں تو کہتی ہوں قرآن رمضان اور پاکستان یہ ٹرائنگل اللہ کی برکتوں کی ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ سوال آپ کا بڑا ہی خوبصورت ہے اور یہ آج کے دن اس لیے بھی ہم سب کے زیر نظر ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایک سیشن کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ٹریننگ اور لرننگ سیشن ہے گیارہ مہینوں کی آپ نے بات کی اس میں ایک مہینہ جو برکت والا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوم کے ساتھ روزے کے ساتھ جو ہے مختص کیا اور قیام اللیل کے ساتھ وہ کیوں اللہ نے ہمیں آتا کیا تو آج ہمیں جان لینا ہے کہ یہ جو چپ رہنا سوم کے مطلب ہوتے ہیں چپ رہنا رک جانا اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں اس کے اندر نفس امارہ ہے اس کے اندر برائی پر اکسانے والا وہ نفس ہے جو شیطان کا کہاں مان کر سال کے گیارہ مہینوں کے اندر سرکشی بھی دکھاتا ہے مگر ایک مہینے میں جیسے علامہ صاحب نے بات کی شیاطین تو قید کر لیے گئے مگر وہ ہمارے ساتھ ہے کون کے جس کو ہم نے ٹرینٹ کرنا ہے اور جس انالیسس کی ہم جو ہے وہ لیلہ تل جائزہ جو آخری رات ہے اس میں بات کریں گے وہ انالیسس آج کی مورڈن ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں جی سواٹ یا سواک انالیسس سٹرینٹس کیا ہے ہماری ویکنیسس کیا ہے ہماری تھریٹس یا اپرچونٹیز کیا ہے اور اس کے بعد چیلنجز کیا ہیں ایک گیارہ مہینے کے بعد ایک سیشن ہے اس میں آپ کو نفس کو ٹرینٹ کرنا ہے ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے جو جو ہے سبح سادک سے شروع ہو کے غروب آفتاب تک کا وقت اس میں آپ نے کھانا پینا نہیں ہے اس میں اززواجی تعلقات نہیں کرنے حالانکہ یہ تو چیزیں حلال ہیں تو روکا کیوں گیا اس لیے تاکہ باگ کی اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو سال کے گیارہ مہینے بھی روک سکتے ہیں وہ جو اللہ نے عوامر اور نواہی جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ان کی طرف رغبت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور جن سے روکا آپ ان سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں بہت خوبصورت بات یہ بات سمجھنے کی ہوتی کہ روکنے کا معنی کیا ہے بلکل ہم کہتے ہیں کہ آگے روزا ہے روزا میں سب کچھ روک دو ایسا نہیں ہے یہ آپ نے کانسپ بہت اچھا کلیر کیا ہے میں آنگی خانہ منسا شہزادی کے ساتھ کے پاس آپ مجھے بتائیں کہ آپ بچوں کے لیے بہت کام کرتی ہیں اسلامی تیچنگ میں آپ سٹوریز لکھتی ہیں آپ رائٹر بھی ہیں آپ رمضان کے کانسپٹ کو بچوں میں کیسے انفیوز کرتی ہیں جی سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کرتی اور جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک جو بھی اسلامی ہماری تاریخ ہے وہ ہمیں بچوں تک کس طرح سے لے کے جانے ہے اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے رمضان جیسے آغاز ہوتا ہے بچے سہری ٹائپ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی روزا رکھتے ہیں بلکل تو ہم ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے سہری کرواتے ہیں اور اس کے بار کہتے ہیں آپ کا روزا افتار ہو گیا اس طرح سے ہم بچے کو چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ٹرینڈ کرتی ہیں وہاں پر بچے کو کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ روزا تو روزا روزے دار کا بھی احترام واجب ہے جیسے روزے کے دوران ہم جھوٹ نہیں بولتے اسی طرح سے روزے دار کے سامنے ہم کچھ کھاپ ہی نہیں سکتے یہ بچے اس طرح سیکھتے ہیں یہ سیکھنے کا ایک پروسس ہے جہاں پہ ہم بچے کو چھوٹے چھوٹے چیزے پریکٹیس کرواتے ہیں جیسے بچے نماز کوئی پارڑا ہو ساتھے بچے آپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی تصمیح پارڑا ہو تو بچے بھی تصمیح لے کے آ جاتے ہیں ماں نے دھوٹا لیا ہو بچے بھی آ کر دھوٹا لے کے کھڑی ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گھر میں ہم انوارمنٹ کریٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹےilizش巧زز ہیں یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہم آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد نور رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کریں گے لیتے ہیں بریک نور رمضان